سرائی پالی نگر کے محل پارہ میں پرانے جمین بباد کو لے کر تین لوگوں نے ایک وقتی پر جان لیبا حملہ کر دیا جس میں پیڑت منوز یادب بری طریقے سے گھائل ہو گئے ہیں بتا دیں کہ پیڑت منوز یادب اور آروپی کمل ناریان سیہنگ کا پچھلے کئی سمیسے جمینی بباد چل رہا جس کے تحت آج صبح منوز یادب جب ببادت جمین پر مورننگ باگ کر رہے تھے اسی دوران آروپی کمل ناریان سیہنگ اور ان کے دونوں ناتی نے منوز پرچاکو سے پرانے گھا تک حملہ کر دیا اس حملے میں منوز بری طریقے سے گھائل ہو گئے ہیں بہی اس گھٹنا کے بعد گھائل منوز یادب کو سامودائے کے سواستے کے اندر میں بھرتی کروایا گیا جہاں پولیس نے پیڑت منوز یادب کے بیان کے آدھار پر فرار تینوں آروپیوں کو محض ایک گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا ہے اور ریمان پر بھیج دیا ہے سرائی پالی سے سندیف اگریبال کی ریپورٹ ہاں یہ میں روز کی طرح سبھے مارنگ وارڈ کے لئے نگلہ تھا سر اور یہ تین ہیں جو کملو کے دو ناتی تھے میرے کو اندیشہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسا کرتی میرے ساتھ کر سکتے میرے کو پیچھے سے جو ہے ایک ڈنڈا مارا اس کے بعد جو ہے چاکو سے حملہ کر دیا اور میرا ان کے ساتھ کوئی لین دین کو ہے نہیں نہ ہی کوئی جھگڑا جھاں سا ہوا آجانک میرے ساتھ ہملہ کر دیںじゃない یہ حل motajatu میں یہ زمین ہے ملو جیado پیڑت ہے اور کمل رانک شرمہ ان لوگ کا پرانا جوو Porana جوی ویواز کر رہا تھا اس کا اوٹ میں جو ہے فیسلا ہوا ہے کمل رانک کا کہنا ہے زمین ہو لیے اور منو جیado کا ست propaganda ہے میرے زمین پر کیوں کر رہے ہو منو جیado کو میرے زمین کر تو ہے کسی بات کر لو کمل رانک شرمہ اس کے ناتی ہیمانسو اور ایک اپچاری بہارک ہے تیرنوبیل کے چاکول لٹی ڈنڈا ران لے کر پان دوکان کے پاس سلی پالی میں پڑھنگتہ کملہ کر دیا تھا گھائر کو کافی چھوٹائی تھی سویس تفتہ ساکر سلی پالی بریبایا گیا تھا جہاں علاج کیا ہے پائی آدھ کی گئی اور جیسے سوچنگی تفتہ سے تیرنوبیار چار اپریوں کو پکڑ گیا گیا ہے